کے ساتھ تمام طلبہ و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مراد راس نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی اور بہت سے طلبہ و طالبات بڑے ہی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے اور میں خود بھی منطلب ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ سنی اور میں خود بھی تھوڑا ڈس پوائنٹ ہوا بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اچھی طرح سمجھنے کے بعد جو ہے پتہ چلتا ہے تو مراد راس کی سٹیٹمنٹ سے یہ بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ جناب ایڈیوکیٹر جو جو جابز ہیں وہ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی بٹ اس کی پوری ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کے اوپر اگر آپ نئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل کے جو لنک کو جو ہے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ان کو بھی آپ ماری ویڈیوز جو ہے پہنچ سکیں جی جناب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایڈیوکیٹر کی جو سٹیٹمنٹ دی ہے مراد راس وزیر تلیم نے ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ جناب جو ایڈیوکیٹر کی جی جابز ہیں وہ نہیں آ رہی ہے ان کو ختم کر دی ہے جب ڈیلے ہو گئی ہیں انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارا اس پراسس کو کمپلیٹ ہونے تک ہم ایس ٹی آئی کے کنٹریکٹ رینیو کر رہے ہیں ایس ٹی آئی کے جو کنٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ایٹی نائن ڈیز کے یعنی نوے دن سے ایک دن کام ہوتا ہے یعنی ایٹی نائن ڈیز اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں اگر جو ایڈیوکیٹر کی جاب چاہے انٹیز کے ثروہ ہیں یا چاہے پی پی سی کے ثروہ ہیں کیا آپ تین مہینے کے اندر یہ پراسس کمپلیٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس کے اوپر کامت کم چار مہینے چاہیے چاہے جو بھی آپ ایجنسی کو سلیکٹ رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ صحیح فصلہ کیا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلاسز کے اندر بچے آ رہے ہیں بچوں کو کیا کہیں گے جیرہاں ہماری برسی چاہ رہی ہے کہ آپ بعد میں آئیے گا بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے اس لیے ان کا کنٹریکٹ رینیو کیا گیا ہے باقی انشاءاللہ تلہ جو ایجوکیٹر کی ایڈ ہے پندرہ ستمبر سے لے کر تیس ستمبر کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتی ہے کیونکہ اس کی بقیتہ اپروال ہو چکی ہے اس کی بقیتہ سب کچھ اوکی ہو چکی ہے اور اس کی اب صرف پبلش ہونی ہے اب یہ پبلش اگر ہوتی ہے پنجاب پبلش کمیشن کے طرور تو پھر تو جناب والا کل بھی آ سکتی ہے کسی بھی وقت ایڈ آ سکتی ہے اور اگر پی پی ایسی کے طرور نہیں آتی ہے این ٹی ایس کے طرور کسی اور اگرمیشن کے طرور آتی ہے تو پھر جناب والا اس کے اوپر جو ہے پندرہ ستمبر کے بعد ہی آئے گی تو یعنی مراد راز کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو لوگ لے کے کچھ لوگوں نے تو کتابیں بھی پھینک دیں اور میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے جسٹ اپنا پروگرام چلانا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ جناب ایک نوکر جو ہے وہ گھر میں آیا ہی نہیں ہے تو پہلے والے کو جو ہے مطلب بندہ چھوٹی دے دیں تو سارے بندے جب ایک مطلب ایک کام چل رہا ہے تو کام کو جب تک وہ وائنڈ اپ نہیں ہوگا تب تک ہمیں بندہ چاہیے کام کے لیے اس لیے جو بچے آ رہے ہیں کارسکولوں کے اندر تو ان کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیچر تو ہونا چاہیے اس لیے ایس تی آئی کی کنٹیکٹ بڑھا گئے ہیں اور بڑھا رہے ہیں تاکہ جو ہے ایڈوکیٹر کی جو جابز ہیں وہ ایس سون ایس پاسیبل جو ہے ان کو آنونسمنٹ کیا جانس کے تو اس کے حوالے سے ایڈوکیٹر کی جاب کے حوالے سے اور آپ کے پتہ ہے کہ پنجاب پولیس ارس کمیشن کے تھوڈ جو ہے فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے اندر جابز آئی ہوئی ہیں ان کی تقریباً ایک سو ٹو ہنڈ ففٹی پلس میں کالا ایڈ آئی تھی کل آنے والا اعتبار جو ہے وہ سنڈے اس کے اندر اکسائیز ان ٹیکسیشن اسپیکٹر اور اسسسٹن منجاب پولیس اس کی ایڈ آنے کا پورا چانس ہے اس کے علاوہ آپ کو میں اور بھی کچھ بات بتا دوں کہ اس ویڈیو کے نیچے ہمارے ویڈس ایپ گروپ پر لینک دیا ہوئے اس گروپ کو جوائن کر لیں کل بروت اعتبار ہمارا فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو گرین سپروائزر اور اسپیکٹر فوڈ کی جو جابز آئی ہوئی ہیں اور اسسسٹن کنٹرولر فوڈ کی جابز آئی ہوئی ہیں آگے جو اسسسٹن پنجاب پولیس کی جابز آ رہی ہیں ایڈوکیٹر کی جابز آ رہی ہیں اس کا ہمارا ایک چھوٹا سا سیمینار ہوگا سیمینار کے اندر جسٹ آپ کو بتایا جا کے آپ تیاری کیسا کرتی ہیں بس بی سے پچیز منٹ ہم بات کریں گے اور ہمارا ایک گروپ چل رہا ہے جو کانٹینیو ہے اس کے اندر ہم آپ کو ایڈ کریں گے اور اس کے اب بھی پندرہ کی لیکچر ہوئے ہیں وہ پندرہ کے تمام لیکچر جو آپ کو ریکارڈ ملیں گے تو اس لیے جناب بہت سے میں نے طلبہ طالبات دیکھے ہیں جو ایم فیل ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتے ہیں لیکچر آر کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ لوگ انہیں ایک بات ذیہن میں رکھنی ہے کہ جب تک آپ پراپر تیاری نہیں کرتے نا جس طرح آپ کو سولہ سال لگے ہیں آپ کو ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے تو اسی طرح آپ کو صرف سولہ مہینے چاہیے اچھی طرح تیاری کر کے پیپر دینے کے لیے ٹھیک ہے وہاں سولہ سال لگے ہیں یہاں پہ سولہ مہینے لگائیں اور یہ جو پی پی ایسی کی جو تیاری ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے ہر وقت ٹاچ رہنا پڑتا ہے یعنی اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤ نا کہ اگر جو ہے آپ نے ماسٹر ڈگری کر لیے ایم ایسی فیزیکس کر لیا آپ چھے مہینے پوری کتاب میں سائٹ پر رکھ لیں چھے مہینے پڑھے ہی نہ بلکل نہ پڑھے آپ کمیسٹک بلکل بھول جائیں گے آپ آپ اسی طرح پنجاب پبلکل سرک کمیشن کے ایم سی کوٹ ٹائپ پر جو پیپر ہوتا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر فن مولا ہوں اور آپ کی ہر طرح سے تیاری ہو آپ کے کرانٹا فیرہ آپ کے تیار ہو آپ کے پاک سٹیڈی مکمل تیار ہو آپ کے انگلیس تیار ہو آپ کی میت تیار ہو آپ کے کمپیٹر تیار ہو تو ہمارا تو ہماری اکیڈمی جو آن لائن ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو سارے کام جو ہے آپ کٹھے کراتے ہیں اور سب سے بڑی مدہ کی بات یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ سب سے زیادہ جو اس کے اوپر ریلائے کرتے ہیں سٹوڈنٹ جیس چیز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں وہ ہے ہمارا آن لائن ٹیسٹ سسٹم ہم روزانہ جو ڈیٹا پروائیڈ کریں گے جو پڑھائیں گے آپ کو اسی کا اگلے دن لیں گے ٹیسٹ اسی میں سے ٹیسٹ آئے گا اور پھر اسی ٹیسٹ کی ایک پورے ایک ٹیسٹ تیار ریلائٹ تیار کیا جاتا ہے اور پورے گروپ میں شیئر کیا جاتا ہے اور اس میں گریڈنگ ہوتی ہے پراپر جسے سٹوڈنٹ کے اندر جو ہے تھوڑا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے اس سے بھی آگے جانا ہے اور آپ ہمارا سپیس جی کی اکیڈمی کا فیس بک پر چیک کریں گے آپ کو تمام وہ طلبہ طالبات نظر آئیں گے جنہوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں جو ریٹن میں کلیر ہو جاتے ہیں میں ان کا نام کوشش ہوتی ہے کہ ان کا نام ہی لگا ہوں ٹائم بھی نہیں ہوتا ویڈیو تم بہت زیادہ جو فائنل سیلیکٹ ہوتے ہیں میں جسٹ ان کے نام لگاتا ہوں ان کا پراپر ایک ایڈ بنواہ کے فٹ لگا دوں تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لنک کو دمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس بات کیوں پر بات ختم کرتے ہیں کہ کال ہمارا چھے بجے سیمینار ہوگا گروپ کے اندر یہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہوئے ویڈسیپ گروپ کا اس کو جوائن کر لیں آپ تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ اس کے وہ ایک جنرل گروپ ہے سیمینار ایک دن کے لیے وہاں پر ہوگا لیکن اس کے بعد آپ کو پراپر دوسری گروپ میں اٹھے جائے گا جو بند ریجسٹرڈ ہوں یہاں پر یہ جو میں نے ویڈیو بنائی یہ ایڈیوکیٹر کے لیے بنائی جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کی ہے ان تمام لوگوں کو میں بتا دوں ایڈیوکیٹر کی جاب تیس ستمبر سے پہلے اخبارات میں پرنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی ایڈیوکیٹر کی جاب اگر پی پی ایسی کے طرح آنی ہے تو کل بھی پرنٹ ہو سکتی ہے کل بھی آیا ایڈ آ سکتی ہے اگر پی پی ایسی کے طرح نہیں آنی ایڈیوکیٹر کے طرح پی سی اور ایڈیوکیٹر کو درہا نہیں ہے تو پھر پندر ستمبر کے بعد ہمارے بہت ہی بہترین دوست سیف و ریمان صاحب سر سیف و ریمان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں ان کو چینل وہ ہمیں ابلائش کرتے ہیں ان کا چینل ہے کیا نام ہے ان کا لرننگ کے نام جائے تھے تو اس کے تو اس کو بھی آپ نے جو ہے جوائن کر لینا کیونکہ سر جو ہے بہت اچھی طرح سے وہ لوگوں گائیڈ کرتے رہتے ہیں تو اس لیے اس سے جو ہے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کس طرح مطلب ہے کہ تیاری ہوتی ہے کس طرح لوگ آپ کے جاتے ہیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز جو ہے کوئی اگر آپ کو بتاتا ہے تو ہر بندہ وہ چیز پر آپ پر نہیں بتا سکتا جس بندے کا فیلڈ میں تجربہ ہوتا ہے نا وہی بتا سکتا ہے اب یہ تنی جس بندے نے جو ہے کمیسٹری پڑھی ہے وہ فیزیکس نہیں پڑھا سکتا فیزیکس والا میت نہیں پڑھا سکتا میت والا انگلیس نہیں پڑھا سکتا اس لیے کافی سارے یوٹیوب چینل ایسے بھی ہیں جنہوں نے جسٹ ویور لینے کے لیے خبریں لگا دیتے ہیں بڑی فیک فیک تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو جدائے خیر عطا کریں ہم کسی کا نام تو نہیں لے سکتے یہاں نہ لینا چاہتے ہیں تو برحل یہ ہماری آج کی نیوٹ تھی ایجوگیٹر کے حوالے سے آپ کلیریفکیشن میں نے کر دی ہے باقی فوڈ کے اندر جو جاب آئی ہوئے ہیں فوڈ گرین رسپکٹر ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں اس کی اور جو مطلب نیجر اب جاب ہے یہ کیا ہے فیلڈ جاب ہے کیا جاب ہے یہ اب میں اس کے پر پراپر ورک کرنے کے بعد کالنچہ حالا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی جس کو آپ اچھی طرح سن سکیں گے اور اس کے علاوہ پیپر جو ہو رہے تھے اٹھا سترہ اٹھارہ ستمبر کو وہ پیپر انشاءاللہ اکتوبر کے پہلے ویک میں جا کر ہوں گے تو آپ یہ نے سمجھے کہ پیپر کینسل ہو گئے اور ہم آداد ہو گئے ہیں پیپر پہلے ہفتے کے بعد ہوں گے یادہ مزیر تعلیم کی تعداد ترین پرس کامسنس کے بعد اب آپ کے پوائنٹ جو ہے کلیر ہوگی ہوگا کہ ایڈورٹائزمنٹ پیپی ایسی کے طرح آئے یا اینٹیز کے طرح آئے پندہ ستمبر سے لے کر تیس ستمبر کے درمیان ایڈیوکیٹر کی جاب سولہ دار کی آ رہی ہے فول تیاری تر لے تھانکیو بریمان جناب ہمارے چینل پر لائک کریں اس کو لائک کر لیں اور ہمارا ایک میں نے ایک نیا چینل بنایا تھا اس کو میں نے صرف ایک دن ورک کیا تھا اس میں تین چار سو لوگ ایڈ ہو گئے تھے تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے دی کوک انفرمیشن کوک جاب انفرمیشن ٹھیک ہے اس کے پر میری پیچر لگی ہوگی آپ کو نظر آ جائے گی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں گے تھانکیو بریمانچ بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ سوری میں آپ کے جو کمٹ سیکشن ہے وہ بتا دیتا ہوں سر جی ایڈوکیٹر جاب نہیں آنی کیوں کہ پنجاب گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے چیف اکار صاحب یہ آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ کیسے چینج ہو رہی ہے ایک منطقہ بحکومت جو ہے کیسے چینج کیا جا سکتا ہے اچھا جی ریتا حسین کہتی ہے سر لہور ریجن ایسایت ریزالٹ کب تک آئے گا اچھا ٹھیک ہو گیا جی لہور ریجن انشاءاللہ ریزالٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے بھینک میں تمام ریزالٹ آ جائے گے سر پی پی ایس میں جاب آئی ہوئی ہیں بورڈ آف ریونیو چکوال آن کنٹریکٹ میں سے وہ بعد میں پرمنٹ ہوگی اچھا جی یہ میں بڑا سوال بڑا تنفیوز کرتے ہیں آپ لوگوں کا کہ سر جی پی پی ایس میں لکھا ہوئی ہے کہ تین سال کا کنٹریکٹ ہے پانچ سال کا کنٹریکٹ ہے اور بھائی جو بھی جاب آتی ہیں پہلے کنٹریکٹ پر ہوتی ہیں کنٹریکٹ کیوں دیا جاتا ہے کنٹریکٹ اس لیے جاتا ہے ایک بندہ وہاں ایڈجیسٹ نہیں ہو سکتا وہ بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جو جاب بھی پسند نہیں ہے میں تو بڑا سیک ہو گئی ہوں تو وہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس لیے اس کی نہ پنچن دینی پڑے گی نہ اس کو جی پی فانڈ دینی پڑے گا لہٰذا جو بندہ اس کے اندر رہ جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا پرمنٹ کر دیا جاتا ہے لہذا کنٹریکٹ کو آپ اور آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے پی پی ایسی کے طرح جتنی بھی جاب داتی ہیں وہ پرمنٹ ہوتی ہیں اس صدد اللہ کہتے ہیں سار جی یہ بتا دیں کہ اکیڈمک مارکس اکارڈن ٹو پوسٹ کوالیفیکشن تک کاؤنٹ ہوں گے ہاں جی ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جسنا فوڈ ڈیپارٹمنٹ میں ایک سیٹ آئی ایک سچا سر پوسٹی آئی ہے اس کے اندر کیا تھا کہ ایک سٹونڈن نے پوچھا کہ سر جو ہے مطلب ہے کہ میٹرک مانگی ہوئے تو اکیڈمی مارک کیسے کاؤنٹ ہوں گے بڑا اچھا سوال کیا سر میں مطلب اس کی جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ جس میٹرکی کاؤنٹ ہوگی اس کا میرٹ بنے گا آپ ریٹن اور انٹریوٹ رہے ہیں خیر آگے آنے والے وقتوں میں یہ ایک اکیڈمی مارک ختم ہو جائیں گے اچھا جی اس کے بعد جناب ایک سوال مجھے کس نے کیا سر اسسٹن پنجاب لے ایک سائد ان ٹیکسیشن کی جی جناب آپ فرمان چودری صاحب آپ تو بہت ہی عالی شخصیت ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ کل تک امید آ جائے گی اچھا جی سوال انہوں نے کیا ہے کہ سر گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے اور جو اینا ایڈوکیٹر کی جاب نہیں آگی میں کہتا ہوں کہ جناب گورنمنٹ چینج ہو جائے یا نہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر جو بھی گورنمنٹ آگی جس نے بھی آنا ہے جو بھی آگی ایڈوکیٹر کی جاب یا کسی بھی دپارٹمنٹ کی جاب کو کوئی نہیں روک سکتا یاد رکھی گا عمران خان کی حکومت جب بنتی ہے پچی جولائی دو در اٹھارہ کو تو پچی جولائی دو در اٹھارہ کو سوری پچی جولائی دو در اٹھارہ کو الیکشن تھے الیکشن والے دن پی پی ایسی نے ایڈ دی تھی سسٹم کو کوئی نہیں روک سکتا لہذا آپ بالکل پر فکر رہیں اور انشاءاللہ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو کامیابی عطا کریں اور میں تمام اپنے ویل ویشر کو کہتا ہوں کہ میرا ایک میں نے اپلائی کیا تھا پی پی ایسی کا ٹیس دینے کے بعد کلیر ہو گیا انٹرویو کی ڈیٹ بہت جالدانے والی ہے تو آپ لوگوں سے ایک روکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے لئے سپیشل دعا کریں گے تاکہ ہماری وہاں پر سیلیکشن ہو جائے ڈپٹی ڈیریکٹر سرویس سنٹر اپریشن اور آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ ہمارے اچھے عرباب میں جاد رہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ